ایک نیایت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کئی قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں یہ بسیکلی ہماری سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے جو پشاور سے کل ننکانہ صاحب آئے ہوئے تھے وہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں ادھر ان کے کسی بزرگ جو ہے وہ جہاں باقوا ہوا تھا تو یہ ان کے ساتھ ازارے افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے کل یہ ننکانہ تھے آئیے ننکانہ سے یہاں فاروق آباد گردوارہ سچا سادہ کے راستے یہ واپس جانا چاہتے تھے جا رہے تھے پشاور کی دراغ ان کی تین گاڑیاں تھی اور دو گاڑیاں تو ایک راستے سے آگے پھاٹک سے کراس کر گئے خیروافیت سے جو تیسری گاڑی تھی وہ شہر کے یہ جو دوسرا پھاٹک ہے اس طرف آگئی یہاں پر پھاٹک بند تھا اور ظاہر ہے اس چیز کی علامت تھی کہ یہاں پر ٹرین آ رہی ہے لیکن بدقسمتی سے انہیں ابتدائی طور پر جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائیور نے تھوڑا جلد بازی کا مزارہ کرتے ہو اس نے پھاٹک کو چھوڑ کر اس سے تھوڑا پچیس تیس گز پیچھے ایک کچھا ٹریک ہے جہاں سے پٹڑی قدر لیول ہے اس نے وہاں سے گاڑی نکالے کی کوشش کی ہے پیچھے سے ٹرین نزدیک تھی ٹرین کی زد میں وہ گاڑی آئی ہے جس میں جو اب تک ہم نے معلومات اکٹھی کی ہے چھبیس تائیس لوگ اس کوسٹر میں سوار تھے جس میں کچھ خواتین بھی تھی بچے بھی تھے اور زیادہ تر مرد ازرات تھے اب تک کی اطلاعات کے مطابق بیس لوگ جو ہیں وہ بدکسمتی سے اس حادثہ میں جام باک ہوئے ہیں کچھ بچے ایک خاتون اور چھے سات لوگ مضروب ہیں جن کو ہسپٹل پہنچا دیا گیا ہے اور یہاں پر جیسے اطلاع ملی تھی میں خود ہماری پولیس کے دیگر افسران ایسی صاحب شیخو برا ریسکیو ڈسٹیک ایمرجنسی آفیسر اپنی ریسکیو ٹیمز دے کر یہاں پر پہنچے فیل فور پورے علاقے کو کارڈن کیا یہاں سے ڈیڈ باڈیز کو پٹری سے ریموو کیا انجرڈ کو پہلے فیز میں ہم ہسپٹل شفٹ کر چکے ہیں اب جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو یہاں سے ایمولینسز کے ذریعے آگے ہسپتال بھیجا جا رہا ہے جہاں سے ہم ان کو مزید انتظامات کر کے ہم اپنے سکھ کمیونٹی جو ہے ان کی بیس میں ہر ممکن مدد کریں گے اور باڈیز کو جلد از جلد ان کے گھروں تک پہنچانے کی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے